موسیقی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں تیرے امار بھی بڑھائیں گے تیرے اولاد بھی بڑھائیں گے کمزیم دو ہزار دفع روز استغفار پڑھو دیکھو نتیجہ دیکھو کہ کیسے غریبی اور قضے اڑ جائیں گے جب ہوا بھی جید اڑ جاتی ہے لیکن انہوں نے بڑا آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ قبر پہ جا کے کہہ دیتے ہیں پیر کو سارا کام تم نے کرنا فرض نماز کے بعد بھی فرض نماز ہے سنت ہے نفل ہے جاری ہے سوی ہے استغفار تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑا چونکہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت لیکن دل سے پڑھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عالی ابن عبید طالب رضی اللہ عنہ کے بڑے سہمزادے ایک آدمی آیا کہہ لگا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی فرمائے استغفار دوسرا بندہ آیا ہونے کو حضرت میری اولاد نہیں ہوتی فرمائے استغفار چیزا بندہ آیا ہونے کا حضرت میرے دبان کو پھلی دی لگتا اور انہیں استغفار چونکہ آدمی آیا ہونے کا حضرت ہمارے تو نہرے خشک پڑی ہیں عبادیاں سوک رہی ہیں اور انہیں استغفال وہ چلا گیا تو جب سب سوال پوچھ کے چلے گئے تو ان کے جو ساتھی تھے قریب کے بے تقلح تو انہیں کہا کہ سیدنا حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج استغفال اللہ کے بندے میں نے تو کمال نہیں کیا تو پران میں آئے اللہ سے مخشش مانگو اللہ بہت بڑے مخشنے مالے ہیں تم بھی لگا تار بارشیں بھیچیں گے تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے اولاد میں بھی برکت دیں گے وَيَدْيَعَلَّكُمْ جَنَّا دِنْوَا نَحَارَا تمہارا لیے باغ بھی عباد کریں گے نیوے بھی عباد کریں گے تو قرآن ہے میں نے تو نہیں کہا تو اس لیے استغفال قسرت سے پڑھا کرو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو اور نمازوں کے بعد تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے کیونکہ آسی باوضو ہوتا ہے اور قبلہ روح ہوتا ہے تو بارا استغفال اور دروش شریف کو اپنا لازم بنا لے